یہی دوستوں سے بھوموں کو چگانے آئے ہیں یہ کال سے شہ پالا کی آمد آمد ہے یہ کال سے شہ پالا کی آمد آمد ہے یہ کس سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرہا مرہا داتا مرہا مرہا ملکی مرہا مرہا مدری مرہا چامک سے اپنی چاہم جگمہ گانے آئے ہیں پاہک سے اپنی چاہم جگمہ گانے آئے ہیں پاہک سے اپنی پوچھے بس آدھ سائے ہیں پاہک سے اپنی پوچھے بس آدھ سائے ہیں یہ کال سے شہ پالا کی آمد آمد ہے یہ کس سے شہ پالا کی آمد آمد ہے یہی کس کے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آبا برغاب آبا آبا کی برغاب آبا پردنی برغاب آبا رسول کا تو مجدہ سجدہ سجدہ آئے ہیں ایبی کے آنے بھی خوشی آمن آنے آئے ہیں ایبی کے آنے بھی خوشی آمن آنے آئے ہیں یہ کون سے شہے بالا کی آمن آمن آئے ہیں یہ کس نے شہے بالا کی آمن آمن آئے ہیں آقا مرغا مرغا تاکی مرحبا مدنی مرغا آقا مرغا مرغا آقا مرغا آقا مرغا آقا مرغا آقا مرغا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے اسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا آقا مرغا آقا مرغا آقا مرغا آج اب قرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے دونہ گاروں کی بخشش پر آنے آئے ہیں دونہ گاروں کی بخشش پر آنے آئے ہیں یہ کون سے شہِ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہِ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس نے شہِ شاہِ والا کی آمد آمد ہے یہ کس نے شہِ شاہِ والا کی آمد آمد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے یہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرص کی مجھے کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ اس خجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤگے اس نے کہا ہاں بے شک میں آپ کا یہ موجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا آپ نے خجور کے اس خوشے کو بلائیا تو وہ فوراں ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا پھر آپ نے حکوم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر جڑ گیا یہ موجزہ دیکھ کر اور عربی فوراں کلمہ پر کر مسلمان ہو گیا